بیہار میں چناوی موحول لگ بھگ اپنے چرم پر ہے ہر دن موحول کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے اکٹوبر کی شروعات میں مکمنتری نتیش کمار کے نترتو والے ستارور گڑبندن انڈیے اور تیجسوی یادف کے نترتو والے مہا گڑبندن سے سیدھا مقابلہ مانا جا رہا تھا لیکن انڈیے کے سہیوگی لوگ جنشکتی پارٹی نے نتیش کے نترتو کے خلاف ایسی بغاوت کی کہ سی ایم نتیش تیجسوی کے علاوہ چراغ پاسوان کے بھی نشانے پڑھیں مگر بی جی پی سی ایم نتیش کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی دکھ رہی ہے یہاں تک کہ پردھان منتری نڑیندر موڈی نے بھی نتیش کمار کے لیے مانگے ووٹ اور کہا اگلے مکمنتری نتیش کمار ہی ہوں گے بیہار چناؤں میں بھلے ہی منٹ سے وکاس اور روزگار کی باتیں اٹھائی جاتی رہی ہوں لیکن زمین پر راجنیتیگ دل چاتیگت سمکرن بیٹھانے میں ہی جھوٹے رہے ہیں دیونگت رامویلاس پاسوان نے سال 2000 میں الجپ کا گٹھن کیا تھا مگر نتیش کمار نے 2005 میں ستہ میں آتے ہی سب سے پہلے مہادلیت یوجنا کا سودر پات کیا نتیش نے پاسوان جاتی کو چھوڑ کر دلیت مانی جانے والی ان نے 21 اوب جاتیوں کے لیے مہادلیت کیٹیگری بنا کر انہیں کئی سہولیتیں میں مہادلیت جاتیوں کے کلیان کے لیے ایک آئیو کا بھی گھٹن کیا گیا ساتھی بیہار مہادلیت وکاس میشن کی اسٹھاپنا کی مہادلیت سمودائے سے آنے والے کو تین ڈیسمن لگ بک تیرہ سو ورد فٹ زمین کی ویوستہ ہر مہادلیت پریوار کو ریڈیو دینا اندرہ آواز کے لیے نردھاری تراشی میں مہادلیت پریواروں کے گھر اگر نہیں بن پائے تو ان کے لیے الگ سے پندرہ ہزار روپے کی ویوستہ جیسی تمام سو ویدھائیں دی گئیں نتیش کے لیے مہادلیت کا دعاو ماسٹر اسٹروک سابط ہوا اس سے بیہار کے دلیتوں کی سیاسی نشتہ بدل گئے مہادلیت نتیش کے ساتھ ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو آزار نو کے لوگ سبہ چناؤں میں لوچپا کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا رامویلاس پاسوان خود اپنی پرمپراغت سیٹ حاجی پور سے چناؤں ہار گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں ایسے سات زیلے کی لگ بک چالیس ویدھان سبہ سیٹیں ہیں جہاں مہادلیتوں کی آبادی قریب دس پر تیشت سے زیادہ ہیں یہ زیلے ہیں گیا نوادہ جہاناباد کیمور اور انگاباد مدیپورہ اور جموع 2015 میں آر جیڈی نے سب سے زیادہ چودہ دلیت سیٹوں پر جیت درج کی تھی جبکہ جیڈیو کو دس کانگریس کو پانچ بی جی پی کو پانچ اور باقی چار سیٹیں انی کو ملی تھی اس میں تیرہ سیٹیں رویدہ سمودائے کے جیتے تھے جبکہ گیارہ پر پاسوان سمودائے سے آنے والے نیتاؤں نے قبضہ جمعیا تھا تب کا گڑبندن الگ تھا نیتیش راجت کے ساتھ مہا گڑبندن میں شامل تھے اور انڈیئے میں لوچپا شامل تھی مہادلیت شرینی کے بننے سے الجی پی کے ووٹ شیئر میں سیندھ لگی 2015 میں سی ایم نیتیش مہا گڑبندن کا حصہ رہے وہیں 2017 میں بیہار کے راجنیتک سمکرن بدلے اور نیتیش کمار نے دوبارہ انڈیئے میں واپسی کی اس دوران انہوں نے پاسوان سمودائے کو بھی مہادلیت کا درجہ دے کر سبھی 22 دلیت سمودائے کو مہادلیت سمودائے میں شامل کر دیا اس چناؤی اکھاڑے میں جہاں لوچپا سپریم و چیراخ پاسوان اکیلے چناؤں میدان میں ہیں اور سی ایم نیتیش انڈیئے میں تو وہی تیجسوی مہا گڑبندن کے نیتہ ہیں وہی اس چناؤں میں دو اور گڑبندن ہیں جس میں ایک کو لیٹ کر رہے ہیں پپو یادو تو وہی دوسرے کو اپیندر کشواہا یعنی چار گڑبندن ہیں اور پانچوان مہتپون دھرا ہے لوچپا کا ایسے میں دیکھنا ہے کہ بیہار کی جنتہ آنے والے سمیہ میں کس کے سر پر جیت کا تاج رکھتی ہے لائف سیٹیز سے میں شاداب ملک دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو ہم دیتے رہیں گے بیہار راجنیتی سے جوڑی جانکاری ہے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ہی فیس بک پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں